میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کرائم منسٹر کی اور پنجاب کے وزیراعلہ کی عدالت میں پیشی تھی اور وہاں پر یہ درخواست پیش کی کرائم منسٹر نے کہ میری کمر میں درد ہے میں عدالت میں نہیں حاضر ہو سکتا لیکن وہ آج سے تین دن پہلے پوری جرائم پیشہ کابینہ کو لے کر لندن یاترہ کے لیے ایک مفرور اور مجرم اور ایک ایسا فرد کہ جو جالی بیمار ہے اس کے پاس لے کے گئے اور پوری قوم کی تظلیل انہوں نے کروائی بے توقیر کروایا پاکستانی قوم کو دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اور یہ رانہ سناولہ سن لے میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج اس پریس کانفرنس کے ایک گھنٹہ اندر اندر حامد رزا کو ممرڈار کو عثمان ڈار کو رہا کرو میں اپنے کارکنان کا تمہیں میسیج دے رہا ہوں میں ڈپٹی کمیشنر کو کہتا ہوں تم نے تھری ایم پیو لگائی ہے تم نے لگائی ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ کارکنان کا پیغام ہے ہم جتنا بھی ہمارے صدر نے آپ کو کہا ہم پورا من ہیں لیکن پورا من رہیں گے ہم اس وقت تک جب تک تم پورا من رہنے دوگے اور اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ عمران خان کے قدم سیال کوٹ کی سرزمین کے اوپر آئیں سیال کوٹ کے ثبوتوں کو رہا کرو ورنہ سارا جلسہ جہاں پہ تم نے انہیں رکھا ہوا ہے وہاں پہ میں اعلان کروں گا جلسے پہ کہ سارا جلسہ اس طرف چل پڑے اس کا حدف تم ہوگے اس کا حدف یہاں کی ایڈمنسٹیشن ہوگی اور ہم اپنے ساتھیوں کو رہا کرا کے چھوڑیں گے کبھی بھی علاق نہیں چھوڑیں گے آخری اور تیسری بات سن لیں سیال کوٹ والے یہ سیال کوٹ معاشی ہب ہے اور تم نے ساری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اسی لئے تم نے سیال کوٹ کے اندر بدمنی پھیلائی ہے یہاں کی ساری کاروباری برادری یہاں کے سارے انڈسٹلس یہاں کے سارے ایکسپورٹرز تمہارے اوپر لانت بھیج رہے ہیں کہ آج تم نے سیال کوٹ کی جائز قیادت کو اور وہ جو وینٹی لیٹر خواجہ وینٹی لیٹر ہے اس کو بھی میں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ وانا تمہیں بھی گسیڈ کر ہم ڈراما والا چوک میں لاکر تمہارا اتصاب کریں گے شکریہ سمات دار کو سمات دار کو سمات دار کو سمات دار کو شفتی کمشنر صاحب نے جو کل آگرہ دیا ہے اس میں انہوں نے اتراز لگایا ہے کہ آپ نے یہ جو گراؤنڈ تھی وہ امریکن کمیشن کی ملکیت ہے آپ نے پہلے ان سے اجازت نہیں لی ان کا اجاز نامہ یہ جتنے بھی اترازات جتنے اترازات ایڈمیسٹیشن نے لگائے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کے اشارے پہ لگائے گئے تھے ہمیں پتہ ہے کہ خواجہ آسف بیٹ کے وہاں سے اشارے دے رہا تھا اور اس کے کہنے پہ یہ ہوا ورنہ اس سے پہلے وہاں پہ کیا پہلے پہ کبھی جلسہ نہیں ہوا فنکشن نہیں ہوا فنکشن تو ہوتے رہے نا وہاں پہ لیکن یہ جان کے کیا گیا یہ ڈیلیبریٹری کیا گیا اور یہ صرف اور صرف ایک محاذرائی کی کیفیت پیدا کرنے کیا ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس محاذرائی کی کیفیت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جیسے چوہدری صاحب نے کہا ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو رہا کیا جائے اور عثمان ڈار کو عمر ڈار کو حامی صاحب کو پاری طور پر رہا کیا جائے اور یہ بہانے بنانے یہ بند کریں یہ صرف بہانے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تو پہلے وہ نہیں ہو جلسہ کا ٹائم جو ہے وہ سات بجے ہوگا ہمارے جو ہمارے جو پارٹی کے قائدیر ہیں ان کے مطابق کل دوپیر تک انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے جلسہ کرو ہمارے جو پارٹی کے قائدیر ہیں ان کے مطابق کل دوپیر تک انہوں نے اجازت دیئے شکریہ جنات شکریہ مبائل اور چاکی مگر میں جو سب آپ کو یقین ملک کہ یہ جلسہ پاکستان پاکستان سب سے بڑا جلسہ ہوگا سلوڑ آجوا پاکستان کی تشریف آمریکہ شکریہ